آج آم اللہ آئی مہنے گھر آج آم اللہ آئی مہنے گھر چوبیس میں بارے میں سورہ حامیم السجدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صفت اور ایک خاصیت بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ نازل کیا گیا ہے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے اس نے نازل کیا ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے کتاب فسلت آیاتو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں قرآن عربی یہ عربی قرآن ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لئے یہ عربی قرآن ہے جاننے والی قوم کے لئے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ نماز میں کیا ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی عربی میں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا اس کے بعد کوئی دوسری صورت بھی ملا کے پڑھ لیں وہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی سورہ فاتحہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے سمجھ میں تو اگر ہم اردو میں پڑھ لیں قرآن تو ہمارے لئے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو قرآن عربی کا مطلب یہ ہے یہ عربی قرآن ہے اور نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور قرآن کو اللہ فرما رہے قرآن عربی ہی ہے تو وہ جو ترجمہ ہوتے ہیں وہ عربی نہیں ہوتے وہ کسی اور زبان میں ہوتے ہیں لہٰذا وہ نماز میں پڑھے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی یہاں نماز کی بات ہوئی ہے تو ایک اور مسئلہ سمات کر لیں نماز میں جو تلاوت کرنے کا حکم ہے تو تلاوت صرف اور صرف ہونٹ ہلانے سے نہیں ہوتی یا دل دل میں پڑھ لینے سے نہیں ہوتی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں بس ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ذہن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز کے اندر بھی صرف ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کی تعریف یہ ہے جو نماز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں میں آواز پہنچ جائے بلکل ہلکی آواز بلکہ فقہاں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگر بلکل سناٹا ہوتا تو اس وقت اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پاتی اتنی ہلکی آواز میں اس نے کہا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی نجانے کتنی نمازیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بالکل ہونٹ ہلا کے شروع کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے اور ایک اور بات یاد رہے قیامت کے دن کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو جاہل تھا دارالاسلام میں یہ دارالاسلام ہے پاکستان یہاں اسلامی حکومت ہے یہاں مساجد ہیں علماء ہیں فقہاں ہیں جگہ جگہ مدارس ہیں اور پوچھنے کی آزادی ہے اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو دارالاسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہوتا کوئی دارالاسلام میں رہتے ہوئے یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن کے اللہ میں تو جاہل تھا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد میں آ کے دین سیکھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں دین سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا پھر ہمیں قیامت کے دن پکڑ ہوگی سیکھو ہی نہیں قیامت میں جا کے بول دیں گے اللہ آتا ہی نہیں تھا تو یہ عذر قیامت کے دن پیش نہیں کیا جا سکے گا رب زلجلال فرمائے گا تمہارے گھر کے سامنے مسجد تھی محلے میں مسجد تھی آتے سیکھتے سوال کرتے فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں نہیں آتا تو ذکر والوں سے جا کے پوچھ لیا کرو علم والوں سے جا کے پوچھ لیا کرو تو نمازوں کے روزوں کے اور دیگر زکاة کے یہ تمام مسائل آنے چاہیے پاکی اور ناپاکی کے مسائل آنے چاہیے اس کے لئے آپ لوگ اگر چاہیں تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں آئیمہ سے فقہہ سے علماء اکرام سے اور اگر رابطہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسجد میں آ کر اجتماعی طور پر جب درسو تدریس ہوتا ہے اس وقت سیکھا ضرور کریں فرمایا یہ قرآن عربی ہے جہننے والی قوم کے لئے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے اس وقت جس صورت میں ہے اس صورت میں قرآن اترا نہیں تھا قرآن کا نزول کسی اور طرح سے ہوا ہے اور ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کی شکل کچھ اور ہے آپ نے بچپن سے پڑا ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیات اتری ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق یہاں سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو آخری آیات ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا ایک قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں وہ آیات اتری ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلامتینا تو اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق نہ تو یہ قرآن کی پہلی آیات ہے اور اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نائی یہ قرآن کی آخری آیات ہے تو قرآن اترا کسی اور انداز سے ہے جمع کسی اور انداز سے ہوا ہے اس میں کیا حکمت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا کرتا تھا وہ اس ترتیب سے نہیں اترا تھا جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے بلکہ حالات اور زمانے کے تقاضے کے مطابق جو حالات کے مطابق آیت ہوتی تھی رب زلجلال اس آیت کا نزل فرماتا تھا کسی نے آکے سوال کیا یہودیوں نے کفار نے آکے کسی مسئلہ کا سوال کر دیا کوئی بات پوچھ لی جسے سورہ یوسف کا سوال کیا یوسف علیہ السلام کا پوچھا تو اللہ نے سورہ یوسف نازل فرما دی تیمم کا مسئلہ ہوا تو تیمم کی آیات اتار دی گئیں تو مختلف مواقع پر مختلف آیات اتنی تھی لیکن پھر قرآن اس طرح جمع کیسے ہوا ہوتا یہ تھا کہ جب قرآن پاک کی آیات کا نزل ہوا کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لوہیں محفوظ پر ہوا کرتی تھی لوہیں محفوظ میں جو قرآن ہے وہ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے تو حضور اس قرآن کو دیکھ کر صحابہ کو فرمایا کرتے تھے اے صحابہ یہ جو آیت اتری ہے اس آیت کو فلان پارے میں فلان صورت کے اندر رکھ دینا اس طرح سے پھر قرآن جمع ہو اور پھر صحابہ کرام علیہ مرزوان اسی ترتیب سے یاد بھی کیا کرتے تھے اس وجہ سے یہ قرآن اس طریقے سے جمع ہوا اس وجہ سے اس طرح حضور فرمایا کرتے تھے لوہیں محفوظ کے مطابق یہ آیت اس جگہ پر ہے اسے یہاں رکھ دو یہ آیت اس جگہ پر ہے اسے یہاں یاد کر لو اس کو اس کے ساتھ ملا کے یاد کر لو اسی لئے قرآن مجید فرقانی احمد کی ترتیب یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے بتانے سے ہمیں ملی ہے قرآن کے سب سے پہلے مفسر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہوا یہ اور سب سے بڑی بات کہ یہ قرآن کتابی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جمع بھی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں یہ قرآن ایسا نہیں تھا جسا ہمارے پاس موجود ہے جنگی یمامہ ہوئی مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ فرمایا اس جنگ کے اندر تقریباً سات سو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے سات سو تعداد تو بہت زیادہ شہید ہونے والوں کی لیکن صرف جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا تھا حضور کے زمانے میں وہ سات سو صحابہ تھے تو حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور عقر کہتے ہیں عمر فاروق سات سو صحابہ تو وہ شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا اگر ایسے ہی شہادتیں ہوتی رہیں اور آگے نہ جانے کتنے مارکے ہونے کتنی جنگیں ہونی اسی طرح چلتا رہا پھر تو حافظ بچیں گے ہی نہیں ہمارے پاس تو آپ ایک کام کریں قرآن پاک جن صحابہ کے پاس لکھا ہے صحابہ نے اپنے پاس خجور کے پتوں پر اونٹ کی ران کی ہڈیوں پر حلال جانوروں کی کھالوں پر پتھروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی جب آیت اترتی تھی حضور کسی صحابی کو آیت بیان فرماتے تھی تو وہ صحابہ ان چیزوں پر آیت لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے تو حضرت عمر نے کہا ہے صدیق اکبر جتنے صحابہ کے پاس آیات ہیں ان سب کو منگا لیں اور ان کو جمع کریں تاکہ محفوظ ہو سکے قرآن تو صدیق اکبر نے کہا جو کام حضور نے نہیں کہا وہ کیا وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں کر سکتا جو کام حضور نے نہیں کیا وہ صدیق اکبر کیسے کر دے حضور نے جمع نہیں کیا قرآن میں کیوں کروں جمع قرآن اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صدیق اکبر نے منع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسرار کیا حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عمر نے اتنا اسرار کیا اتنا اسرار کیا اتنا اسرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دیا یعنی منع لیا حضرت عمر نے سیدنا صدیق اکبر قرآن جمع کرنے کے لیے حضرت عمر کی ایک خاصیت اور بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں قرآن کی آیات اترا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے محدث تو حدیثیں پڑھنے بیان کرنے والوں کو کہتے ہیں محدث دوسرا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے میری امت کا محدث عمر ہے اور محدث کیا ہوتا ہے محدث وہ ہوتا ہے کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی مسئلے پر اپنی رائے پیش کرتے کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جب حضور جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا تو وہ اسی رائے کے موافق ہوا کرتا تھا جو حضرت عمر دیا کرتے تھے حضرت عمر کی یہ شان تھی تو حضرت عمر کے بعد میں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا دل کھل گیا مجھے شرح صدر ہو گیا کہ قرآن جمع کیا جائے اور پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا حضرت زید بن ثابت سے صدیق اکبر نے کہا آپ خلیفہ تھے کہنے لگے کہ قرآن جمع کرنا ہے جتنے صحابہ کے پاس قرآن موجود ہے جس جس صورت میں بھی ہے وہ سب لے لو اور اس کو اس ترتیب سے جمع کرو جس ترتیب سے حضور نے ہمیں سکھایا ہے حضرت زید بن ثابت وہ صحابی رسول تھے جو سب کے نزدیک مسلم السبوت تھے متفقن علی صحابی تھے حضرت زید بن ثابت کے ذمہ یہ کام لگایا گیا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ کام جو میرے ذمہ لگایا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے یہ اتنا بڑا کام تھا یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ ذمہ داری کسی پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ بھی ذمہ داری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا قیامت تک کے لئے پوری امت کے لئے قرآن جمع کرنا تھا اس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی اور کتاہی کی گنجائش نہیں تھی کہتے ہیں کسی پہاڑ پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا آپ فرماتے ہیں پھر میں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا اور جس جس صحابی کے پاس جو آیت تھی ان سے جا کے وہ آیت لیتا اور ایسے نہیں کہ بس صحابی کے پاس گیا اور ان سے آیت لے لی صحابی کے پاس جو آیت ہوتی وہ آیت مجھے پیش کرتے اس کے آیت ہونے پر اس صحابی سے دو گواہ بھی مانگتا تھا یہ سوائے ایک آیت کے جس پر مجھے ایک گواہ ملا دوسرا گواہ نہیں ملتا تھا اور وہ آیت کون سی تھی وہ آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت ایسی تھی جس پر مجھے ایک ہی گواہ ملا اور وہ تھے حضرتِ خُزیمہ میں حضرتِ صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں آگئے میں نے کہا امیر المؤمنین ہر آیت پر دو دو گواہ مل چکے ہیں سوائے اس ایک آیت کے اس پر ایک ہی گواہ ملا ہے دوسرا نہیں ملتا تو حضرتِ صدیقِ اکبر نے کہا وہ کون ہے جو ایک گواہ ملا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرتِ خُزیمہ ہے حضرتِ خُزیمہ کو بلایا گیا حضرتِ خُزیمہ سامنے آئے تو سعیدِ صدیقِ اکبر رونے لگے کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے خُزیمہ ہے تو ایک لیکن اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جب قرآن کو مکمل کرنے کے لیے کامل کرنے کے لیے کسی ایک آیت پر دوسرے گواہ کی ضرورت پڑے گی اس لیے قانون بدل کر رسول اللہ نے پہلے ہی حضرتِ خُزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر قرار دے دی تھی اور وہ کیوں ہوا تھا وہ ایک طویل واقعہ ہے انشاءاللہ سنائیں گے کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ خُزیمہ ہے تو ایک ان ایک کی گواہی حضور کے مطابق دو کے برابر ہے اس کو بھی قرآن میں شامل کیا جائے اور یہ آیت قرآن میں شامل کی گئی اور اس آیت کی ایک خاصیت بھی سن لیں جو آیت ہے قرآن پاک کی اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے گزرگوں نے علماء اکرام نے لکھا ہے جو شخص اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب اتا فرمائے گا حضور کا خاص قرب ملے گا اسے اس لیے ہمارے گزرگوں کے وظائف میں بھی شامل رہتی ہے یہ آیت اور وہ ہر نماز کے بعد اسے تسلسل کے ساتھ اور بداومت کے ساتھ ہمیشکی کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اس سے حضور کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا قرآن پاک جمع ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں وہ لکڑیاں وہ پتھر وہ خجور کی چھالیں وہ پتے وہ جتنی چیزوں پر قرآن لکھا تھا کھالیں وہ سب جب جمع ہو گئیں تو سیدنا صدیقی اکبر نے وہ سب چیزیں جمع کر کے حضرت حفظہ کے پاس رکھوائیں اب پورا قرآن حضرت حفظہ کے پاس موجود تھا جو ام المؤمنین ہیں حضرت حفظہ کے پاس وہ پورا قرآن جمع ہو کے لکھا گیا پھر اس کو کتابی شکل میں لکھا گیا اور پھر اس کے نسخے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں کیونکہ خلافت کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا تو اسے پھیلایا گیا دوسرے ممالک میں گئے دوسرے شہروں میں گئے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہر جگہ کے لوگوں نے اپنی لغت کے مطابق اس قرآن میں کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلیاں آ گئی یہ لسانیات کا ایک اصول اور قائدہ ہے کہ ہر بیس میل کے بعد ہر بیس میل کے بعد زبان میں تغییر اور تبدل آ جاتا ہے ہمارے سکھر میں جیسی سندھی بولی جاتی ہے میرے خیال میں حیدر آباد میں ایسی سندھی نہیں بولی جاتی ہے اور آپ اور انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں اور اندر چلے جائیں تھر پارکر میں تو وہاں پر ایسی سندھی نہیں بولی جاتی وہاں پر کچھ اور ہی سندھی کے الفاظ ہوں گے وہاں اور کچھ خالص زبان ہوگی جتنا گاؤں گوٹوں میں جاتے رہیں گے اندر ان کی زبان اور خالص ترین ہوتی جائے گی ایسے ہی ہر زبان کا تعلق اسی طریقے سے ہے کہ ایک علاقے میں جیسی زبان بولی جاتی ہے دوسرے علاقے میں اس کے الفاظ میں اس کے لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے ایسے ہی عرب کے اندر بھی ہے عرب میں مختلف لوگتیں ہیں مختلف علاقوں کے اعتبار سے تو ان علاقوں کے اعتبار سے ان لوگتوں کی تبدیلی کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ میں تبدیلیاں کچھ آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا جب دور آیا تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ الفاظ رائج ہوتے جا رہے ہیں اور اگر یہی چلتا گیا تو توریت اور انجیل والا حال ہو جائے گا جس طوریت اور انجیل کی اتنے سارے نسخیں ہیں اور ہر علاقے کی ہر فرقے کی اپنی طوریت ہے اپنی انجیل ہے ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید نجانے کتنے بن جائیں گے تو آپ نے اعلان فرمایا جس جس علاقے میں قرآن موجود ہے سارے منگا لیے جائے سارے منگوائے گئے اور صرف قریش کی لغت میں قرآن مجید فرقان حمید جو موجود تھا اسے رائج کیا گیا تو یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ اہل قریش کی لغت میں ہے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب نام آتا ہے جب نام آتا ہے حضرت عثمان غنی کا تو آپ خطبے میں سنیے گا کبھی گھوڑ سے تو حضرت عثمان غنی کا نام آنے سے پہلے ڈائریکٹ نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے پہلے کہا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والعیمان کہ حضرت عثمان غنی قرآن کو جمع کرنے والے بھی ہیں اور ایمان اور حیاء میں کامل ترین بھی ہیں یہ حضرت عثمان غنی کی شان تھی اس طریقے سے قرآن مچید فرقان حمید جمع ہوا اور پھر یہ جو آئین لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے رکوع کی جگہ پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں نو سات چودہ اور پھر لکھا ہوتا ہے جب قرآن جمع ہوا تو اس وقت یہ رکوع کے نشانات نہیں تھے بلکہ اعراب بھی نہیں تھے بلکہ نکتے بھی نہیں تھے جس طرح ہم جب اردو لکھتے ہیں نکتے تو لگاتے ہیں اعراب نہیں لگاتے کیونکہ ہماری پڑھنے کی اتنی عادت ہے کہ ہم ڈائریکٹی اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں پڑھتی ایسے ہی اہلِ عرب اب بھی جب عربی لکھتے ہیں تو اعراب نہیں لگاتے اعراب کی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے تو جب قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو لکھا گیا پہلی دفعہ تو اعراب نہیں تھے لیکن اس اعراب نہ ہونے کی وجہ سے جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ تھے انہیں قرآن پڑھنے میں مسئلہ ہوتا تھا تو حجاج بن یوسف نے تھا تو ظالم اور جابر لیکن اللہ پاک کبھی ظالموں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے حجاج بن یوسف نے قرآن کے اعراب لگوائے اور یہ جو رکوع کے نشانات ہیں یہ کیا ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی تو ان آیات کے بعد رکوع کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہ مرزوان ان آیات کے بعد عین بنا دیا کرتے تھے ایک تو علامت یہ تھی کہ یہاں حضرت عثمانِ غنی نے رکوع کیا ہے دوسرا عین حضرت عثمانِ غنی کی نام کی نسبت سے بھی تھا تو وہ لوگ جو حضرت عثمانِ غنی کو مانتے نہیں ہیں ان کو چاہیے قرآن کے رکوع بھی نہ مانیں کیونکہ رکو لگانے والے حضرت عثمانِ گنی ہیں کو بنانے والے عثمانِ گنی ہیں تو اس طریقے سے پھر قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہم تک پہنچا اور یہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے خود رشاد فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے قرآنِ پاک کی حفاظت فرمی اور قیامت تک اس کی حفاظت ایسے ہی چلتی رہے گی اسی کے ساتھ ساتھ آج کا درست قرآن اپنی اقتدام کو موچا ہم نے کل یہ کہا تھا کہ حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے لیکن میرے خیال میں وقت زیادہ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فارس کے تھے اور فارس کے لوگ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حق کو تلاش کیا جائے حق کو ڈھونڈا جائے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ڈھونڈنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا آپ ایک راہب کے پاس گئے یہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے کا زمانہ ہے ایک راہب کے پاس گئے اس کی پوری زندگی خدمت کی کہ کہیں اس کے پاس حق موجود ہو جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس راہب نے کہا کہ ایک کام کرو اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے تم فلان شہر چلے جاؤ وہاں پہ ایک اور راہب ہے اس کی خدمت کرو وہ تمہیں حق سے ملوا دے گا دوسرے راہب کے پاس موج گئے اس کی خدمت کی یہ خدمت کرتے رہے کرتے رہے جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا سلمان تم نے میری بڑی خدمت کی ہے اور مجھ سے پہلے ایک اور راہب کی خدمت کرتے رہے ہو اب تمہیں ایک بات ہم بتا دیتے ہیں نبی آخر الزمان کے بے ست کا زمانہ قریب ہے وہ ظاہر ہونے والے ہیں وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں تو ایک کام کرو تم یسرب چلے جاؤ اس وقت مدینہ منورہ کا نام یسرب تھا یہ بات یاد رہے حضرت علامہ سمہودی علی رحمہ نے ایک بات لکھی ہے یہ میں یسرب یہاں پہ کہہ رہا ہوں حکایتاً کیونکہ راہب کے الفاظ تھے ورنہ ہم یسرب کہتے ہیں نہیں ہم تو مدینہ ہی کہتے ہیں حضرت علامہ سمہودی علی رحمہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ کو یسرب کہہ دے اس کو چاہیے کفارے میں دس مرتبہ مدینہ مدینہ کرے اس کو چاہیے کفارے میں دس مرتبہ مدینہ مدینہ کرے تو آپ کہتے ہیں وہ راہب نے کہا چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں کافلوں کا دور تھا حالات خراب ہوا کرتے تھے اب کافلوں کا دور تو نہیں ہے لیکن حالات اب بھی خراب ہیں تو راستے میں آپ کو کسی نے لوٹ لیا اور پکڑ لیا اور آپ کو پکڑنے کے بعد آپ کو لے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے جن لوگوں نے پکڑا تھا انہوں نے مجھے اپنا غلام بنایا لیکن مجھ پر احسان یہ کیا کہ مجھے مدینہ میں جا کر بیچ دیا اب میں مدینہ آ گیا اور مدینہ کے ایک یہودی نے جو بڑا مالدار تھا اس نے مجھے خرید لیا راہب نے مجھے جب مدینہ بھیجا تھا تو مجھے تین باتیں کہیں تھیں اس نے تین نشانیاں بتائیں تھیں نبی آخر اس زمانے کی اس نے کہا تھا دیکھو وہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی تین نشانیاں ہوں گی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ حدیعہ قبول کر لیں گے تحفہ قبول کر لیں گے اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے شانوں کے درمیان دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی یہ تینوں علامتیں پا لو تو ان پر ایمان لیانا وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں مدینہ آ گیا اس یہودی کے باغ میں خدمت کیا کرتا تھا اس کا غلام تھا اور ڈھونڈتا رہتا تھا پوچھتا رہتا تھا کہ حضور آ گئے ہیں نہیں آئے نہیں آئے آگئے نہیں آئے لیکن کوئی علامتیں نہیں ملتی تھی کہتے ہیں اچانک سے ایک دن میں اپنے باغ میں خدمت کر رہا تھا پھلوں کو دیکھ رہا تھا کیتی باڑی کر رہا تھا مجھے آواز آئی کہ مدینہ کی بچیاں پکار رہی ہیں تلال بدر علینا من سنی یاد الودائی کہتے ہیں میں سمجھ گیا مدینہ میں کچھ ہو رہا ہے کہتے ہیں مدینہ کا موسم بدل گیا تھا کہتے ہیں میں نکلا باغ سے باہر تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرق مدینہ منورہ تشریف لا رہا ہے کہتے ہیں میں باغ آ گیا اور پھر مجھے لگا کہ یہی سچیں ہیں تو ایک دن میں نے خجورے لی جس باغ میں میں کام کرتا تھا اسی باغ سے کچھ خجورے لی اور میں نے نیت یہ کی کہ یہ خجورے صدقے کی ہوں گی اور صدقے کی یہ خجورے لے جا کے حضور کی بارگاہ میں جب پیش کئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خجورے دیکھتا فرمایا سلمان یہ صدقے کی خجورے ہمارے نے لائے ہو لے جاؤ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے ہم صدقہ قبول نہیں کرتے کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا میں نے بتایا بھی نہیں تھا اور حضور نے کہہ دیا صدقے کی خجورے ہم قبول نہیں کرتے میں واپس لے آیا کہتے ہیں کچھ دن اور گزرے پھر میں نے کہا پہلی نشانی تو پوری ہو گئی اب دوسری نشانی راہب نے بتائی تھی کہ حدیہ قبول کر لیتے ہیں تو میں نے پھر تھوڑی خجورے لی اور یہ نیت کی کہ یہ حدیہ کی خجورے ہیں اور پھر وہ حدیہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے لئے حدیہ لائے ہو ہم حدیہ قبول کر لیتے ہیں کہتے ہیں حضور نے وہ حدیہ قبول کیا میرا کہتے ہیں دو نشانیاں پوری ہو چکی تھی تیسری نشانی یہ تھی کہ اس راہب نے کہا تھا ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اب مہر نبوت دیکھنی تھی کہتے ہیں کہ ایک دن میرے نصیب جاگے کرم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے باگ میں تشریف لے آئے اور خجور کے درخ دیکھنے لگے دیکھنے لگے کہ کون سے درخ کی خجوریں زیادہ اچھی ہیں جس کو اتروایا جائے کہتے ہیں کہ حضور آگے آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے تھا حضور کے حضور کے کاندے پر چادر پڑی تھی اور اس چادر کے پیچھے مہر نبوت تھی لیکن وہ چادر کی وجہ سے مہر نبوت نظر نہیں آتی تھی میں پیچھے پیچھے تھا کبھی دائیں آتا کبھی بائیں آتا میں دعا کر رہا تھا ہوا چلے ایک چادر اڑے تھوڑی سی تو وہ مہر نبوت مجھے نظر آئے تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے کہتے ہیں میں کبھی دائیں آتا کبھی بائیں آتا کبھی دیکھتا کبھی کچھ کرتا نظر نہیں آتی تھی اچانک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے اپنی چادر جو شانے پر موجود چادر اتار کے یوں رکھی اور فرمایا سلمان اسے ہی دیکھنا چاہ رہے ہو نا دیکھ لو ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی موجود حضور نے تیسری نشانی خود دکھائی آفرماتے میں قدموں میں گر گیا میں قدموں میں گر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور پھر ان کو خریدا گیا اور پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت میں شمار فرمایا حضور نے فرمایا سلمان میرے اہلِ بیت میں سے ہے اور آپ آج بھی حضرت سلمان فارسی کے مزار پورا انوار پر چلے جائیں یہ کیسے اور کسرہ کی جو محلات ہیں عراق میں اس سے واکنگ ڈسٹینس پر حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے اللہ باک بار بار آپ کو اور مجھے ان دیارِ مقدس کی زیارتیں نصیف فرمائیں میں نے ان کی زیارت کی ہے تو ان کے مزار کے قطبے پر آج بھی یہ حدیث لکھئے کہ سلمان میرے اہلِ بیت میں سے ہے اور حضرت سلمان فارسی جب اپنا تعرف کرایا کرتے تھے کوئی آپ سے آپ کا نصب پوچھتا تھا تو آپ اپنے والد کا نام دادا کا نام نہیں بتاتے تھے آپ فرماتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام سلمان کا سب کچھ اسلام ہی ہے کیونکہ حضور کے لئے اور دین کے لئے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ الدَّعْوَاِيَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰ